میرے پیارے پیارے اسلامی وحیو اور بہنوں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چینل اسلامی ورڈ دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو دس خوبصورت حدیث بتائی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اس سخص کو آباد کرتا ہے جو حدیث سن کر یا پڑھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہے تو دوستو آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیر کر دیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک جو سخص ہر وقت بغیر وجو رہے گا اللہ اس کی روجی سے برکت چھین لے گا اور صبح کے وقت سونا بھی رزق کو روکتا ہے نمبر دو اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی ہے اور اللہ کی نراجگی ماں باپ کی نراجگی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ تیری جنت بھی ہیں اور دوزک بھی نمبر تین سود یعنی حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے نمبر چیار جس نے اپنی نمازوں کی فکر چھوڑی اللہ نے اس کی فکر چھوڑ دی نمبر پانچ ہر پھرز نماز کے بعد آیتل خوشی پڑھنے والے پر جنت کے درمیان شرف موت ہے نمبر چھے دعا کے سوائے کوئی بھی چیز تقدیر کی فیصلے کو نہیں بدل سکتی نمبر سات نیکی کے سوائے کوئی بھی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی نمبر آٹھ صدقے کے سوائے کوئی بھی چیز مشیبت کو نہیں ڈال سکتی نمبر نو جکاة کی سوائے کوئی بھی چیز دولت کو پاک نہیں کر سکتی نمبر دس اللہ کا شکر ادا کیا کرو دوستو ایک سخس نے خوبصورت محل کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دوسترے کہا کہ جب ان لوگوں کی قسمت میں دولت کی تقسیم لکھی جارہی تھی تو ہم کہاں تھے تو وہاں سخس اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک ہسپٹل میں لے گیا اور بیماروں کی طرف اسارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب ان لوگوں کی قسمت میں مشیبت اور بیماری لکھی جارہی تھی تو اس وقت ہم کہاں تھے دوستو یہ سوچنے کی بات ہے آج ہم دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر پریسان رہتے ہیں لیکن دوسروں کی بیماریاں دیکھ کر پریسانیاں دیکھ کر ہم کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اور احسان ہے کہ تُو نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا دوستو ہمیشہ صبر اور شکر کرتے رہو کیونکہ یہ دو چیزیں بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائی آمین دوستو اللہ تبارک و تعالی اس سخص سے بہت زیادہ خوش رہتا ہے اس سخص کو آباد کرتا ہے جو حدیث پڑھ کر یا سن کر دوسروں تک پہنچاتا ہے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کیول اپنے تک ہی نہ رکھنا اسے آگے اپنے دوستوں میں بھی سیر کر دینا دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل اسلامی ورڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو ہمارا روز آپ کی خدمت میں ایک نیا اسلامی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کے لئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا فیض